کہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مرنے والے کی حسرت اور آخری اچھا آخری تمنہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ مرنے والا جب مرنے کے قریب ہوتا ہے اور وہ دنیا جو زندگی میں اور حیات میں اس کو دکھائی نہیں دیتی ہے یعنی مرتے وقت عالم غیب جب اس کے لئے عالم شہادت ہو جاتا ہے یعنی وہ چیزیں جو پہلے زندگی میں اس کو دکھائی نہیں دیتی تھی مرتے وقت دکھائی دینے لگتی ہیں جیسے فرشتے موت کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو زندگی میں انسان کو دکھائی نہیں دیتی ہیں تو کہا جب یہ ساری یہ پردہ اس کے آنکھوں سے ہٹا لیا جاتا ہے تو مرنے والا صدقے کا ایسا کون سا فائدہ دیکھتا ہے کہ مرتے وقت وہ اپنی آخری تمنہ کا اظہار کرتا ہے فَأَسَّدَّقَ کہ مجھ کو اگر محلت مل جائے مجھ کو محلت دے دو رَبِّ لَوْلَا خَرْتَنِ عِلَىٰ جَرٍ قَرِبْ پَرْبَرْدِگَارَ اگر مجھ کو کاش کچھ محلت دے دے تو میں کیا کروں کون سا کام کروں فَأَسَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ السَّالِحِن تو میں کیا کروں گا میں صدقہ کروں گا اور میں اچھے نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا تو علماء کرام کہتے ہیں کہ آخر اس کو اس دنیا میں حقیقت کی دنیا میں یعنی خواب کا پردہ ہٹا کر جب اس کو حقیقت کی دنیا دکھائی جاتی ہے تو مرنے والا صدقے کا ایسا کون سا فائدہ دیکھتا ہے صدقے کے بارے میں اس کو ایسی کون سی چیز دکھائی دیتی ہے کہ وہ فوراں چلہ اڑتا ہے فَأَسَّدَّقَ حَائِ کَاش مجھ کو محلت مل جاتی تو میں صدقہ کرتا علماء کرام نے کہا اس سے صدقے کے فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ کتنا بڑا کام ہے اور آخرت میں نجات کا کامیابی کا یہ صدقہ یہ مال کے محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں اللہ کے مخلوق نادار لاچار بندوں کے لئے نکالا ہوا آپ کا یہ ہمارا مال یہ کتنا مطلب ہمارے لئے کتنے فائدے کا سامان ہوگا آخرت میں ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن